اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک ایگری اینڈ گوڑ فارم رکن پر رہیم ایر خان میں ہوں آپ کا مذبان ملک نوید اختر آج آپ کو ہم فارمولا بتائیں گے گلابی سنڈی کا بیسٹ سلویشن اس کے ہم تین چار فارمولے بتائیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں جو کہ ازمائے ہوئے اور ایفیکٹیو زہر ہیں سب سے پہلے گلابی سنڈی اگر آپ کے پھولوں میں ہے جیسے پھولوں کی موسم آتی ہے تھوڑی تھوڑی ہے سائز میں بھی چھوٹی ہے تو وہاں پہ آپ بیلٹ مار کے کنٹرول کر سکتے ہیں بائیر کمپنی کا اس کے علاوہ آپ کورا جن جس میں زہر ہوتا ہے کلورینٹرہ نیلی پرول ٹوئنٹی پرسنٹ وہ استعمال کر کے بھی آپ اس کا صفایہ کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ بائیر کا بیلٹ ہے اس کے بعد جائے ایف ایم سی کا کورا جن جس میں کلورینٹرہ نیلی پرول ہوتا ہے وہ استعمال کر کے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ خطرناک اس کا لیول ہوتا ہے آج کل کے موسم میں جیسے سپتمبر ہے اور اس موسم میں گلابی سنڈی جو کے ٹنڈے میں گھل جاتی ہے یہ سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے کپاس کے فصل میں تو آج کل موسم بھی گلابی سنڈی کا ہے اس کے سپرے دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں سب سے جو ایفیکٹیو زہر ہے آج کل کے موسم میں آپ بیلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ریزارٹس ہیں اس کے علاوہ آپ ٹرائی ایزو فاس اور لیمڈا سیلو تھرین ملا کے بھی سپریے کر سکتے ہیں اس کا بھی ہنڈر پرسنٹ ریزارٹس ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیلٹا فاس ڈیسے سپر کے نام سے بائر کمپنی کا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے فل ریزارٹس ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیلٹا میتھرین اور ٹرائی ایزو فاس ملا کے بھی سپریے کر سکتے ہیں اس کے بھی بڑے اچھے ریزارٹس ہیں بات یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے سپریج زہر چینج کر کے سپریج کیا کریں زہر چینج کے سپریج کریں گے چینج کر کے تو آپ کی جو ہے ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی گلابی سنڈی کی اندر ریزسٹنس پیدا نہیں ہوگی اور ہفتے کے بعد جو بھی نئی سنڈی آئے گی اس کا پھر خاتمہ ہوتا رہے گا ہر آٹھ دن کے بعد اس کے سپریج کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ آپ لیمڈا سیلو تھرین اور اس کے ساتھ اب ڈیلٹا میتھرین یہ بھی ملا کے سپریج کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھا فارمولہ ہے اس سے بھی ہنڈر پرسنٹ ریزالٹ آ رہے ہوتے ہیں ہم مختلف فارمولے اس لئے بتاتے ہیں کہ اپنے کسان بھائیوں کو کہیں پہ ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ سارے فارمولے اویلیبل نہیں ہوتے تو ان کو ایزیلی مل سکے ہیں ایسے ایسے فارمولے جو ان کو ضرورت ہیں تو ہم مختلف فارمولے اس لئے اسی وجہ سے بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کپاس میں ٹینڈو کی تعداد ابھی اس اکڑ کی بارہ مند کپاس آئی ہے پہلی چنائی پہ ابھی دوسری چنائی بھی اس میں ہونے والی ہے کلی ہوئی ہے کپاس آپ کو ہم نے تین چار فارمولے بتا دیا ہیں مزید معلومات کے لئے آپ 03077615080 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے میزبان ہیں ملک نوید اختر رہیمیار خان سے آپ کو مکمل گائیڈ کر سکتے ہیں کپاس کی فصل ہو دھان کی فصل ہو سبزیوں میں مرچ کا فصل ہو بھنڈی کا ہو اور مختلف قسم کی سبزیاں ان کے لئے ہم گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو باغات کا فصل ہو اس کے لئے بھی گائیڈ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے ہمارے چنائل ملک ایگری ان گوڑ فارم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینکیو ویری مچ تینکیو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینکیو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینکیو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینکیو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ